ایک چائل سپیشلس نے مجھ بتایا میں نے خود سنا کہ سائنس دانوں نے جب ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ ایجاد کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے جو جو چیزیں ماں کے دودھ میں ہوتی ہیں ہم نے وہ سب ڈبے میں بولو نا ڈال دی سائنس کی ترقی ہے بھئی کیلکولیشن کی ہے ماں کے دودھ میں آئرن اتنا ہے اور پوٹاشیم اتنا ہے میگریشیم اتنا ہے کیلشیم اتنا ہے تو آشکل تو سب کچھ بن جاتا ہے بھئی سائنس کی ترقی ہے ڈاکٹروں نے کیا کہ اگر دبا بنا دی بولا یہ اس سے بھی اچھا ہے ماں کے دودھ سے اس لئے بات سمجھو ڈاکٹروں کی ہر بات آنکھ بند کر کے مطمال لیا کرو اسی طرح سائنس دانوں کی ہر بات بھی آنکھ بند کر کے مطمال لیا کرو بہت سے سائنس دان اپنی باتوں سے رجوع کرتے ہیں نیچر پہ چلو فطرت پہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے سائنس دان رجوع کر لیں گے مگر اللہ رجوع نہیں کرے گا جو چیز اللہ نے جس کے لئے بنائی ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو تو اب میں نے خود ایک چائل سپیشلسٹ کراچی کے بہت بڑے انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے خود معاشرے میں رائچ کیا پھر ڈاکٹروں نے رجوع کیا بولا نہیں بھائی ماں کے دودھ کا نعم البدل ہے ہی نہیں تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میں نے کہا کیا چیز ہے بھئی ماں کے دودھ میں کہ اس کو کیوں نہیں بن سکتا نعم البدل ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچے کے جسم میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے ماں کے دودھ میں وہی چیز بڑھ جاتی ہے ماں کا جو ہے نا بچے کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے جو ڈبے کا ہو نہیں سکتا کیونکہ ڈبے نے تھوڑی پیدا کیا ہے جنہ کس نے ہے ماں نے اس کا ایک کنیکشن ہے جو چیز کم ہو رہی ہے وہ ماں کے دودھ میں بڑھ رہی ہے دوسری بات ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آتا ہے وہ بچے کے وزن کے اعتبار سے آتا ہے بچہ وزنی ہے تو ماں کے دودھ زیادہ پیدا ہوگا کیونکہ اس کو زیادہ خوراک چاہیے بچے کا وزن کم ہے باریک ہے پیدا ہوا نظری نہیں آرہا اب ہمارے ہاں بعض میرے دوست ہیں اتنے باریک دبلے پتلے ہیں میں کہتا ہوں یار ابھی آپ کو دیکھنا اتنا مشکل ہے جب آپ پیدا ہوئے تو کیسے پتا چلا تھا کہ آپ ہو گئے ہیں وہ بھی پھر مزاگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو پتا کیسے چلا گیا کہ آپ ہو گئے ہیں پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہوگا کہ نرس نے آگے بتایا ہوگا کچھ وہم سا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے وہم ہے ابھی کنفرم نہیں تحقیق دیکھ ہلکہ ہلتی بھی کوئی چیز نظر آئی تھی تو محسوس ہوا کیونکہ ابھی اتنے پاریک ہو یار ابھی اتنے چھوڑے تو پیدا ہوئے تو کیا ہوگے اور بعض اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بھئی جب آپ پیدا ہو رہے تھے تو نرس نے بتایا ہوگا آکے کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ پیدا پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کسی کسی کا لطیفہ بھی ہے ہو سکتا ہے ہم سے ہی چوری کیا اس نے واللہ واللہ خیر تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہوتا ہے خود بہت دودھ زیادہ ہوتا ہے ڈبے میں یہ چیزیں نہیں اب ماں ڈبے کا جب آپ پلائیں گے نا بچے کو آپ کو کیا بتا کہ اس کو کتنی خوراک چاہیے کبھی زیادہ چلی جائے گی کبھی کم چلی جائے گی اور بچے کے جسم میں جو قوتیں مدافعت پیدا ہوتی ہیں بیماریوں کے خلاف وہ صرف اور صرف اور صرف ماں کے فیڈ سے پیدا ہوتی ہے تب ہی ماں کا دودھ پینے والا بچہ بیمار نہیں ہوتا یہ الٹی سیدھی چیزیں جب کھلاو گے نا تو بیمار ہوگا بچہ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ سائنس دان ترقی کرتے 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 آج بھی ویسا دودھ نہیں بنا سکے آج میرے جمعے کے بیان میں ایک آدمی نے کمنٹ کی ہے کہ وہ جو ہے نا میں نے دبے کے دودھ کے خلاف پوری تخریر کی تھی انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا آپ کا ایسا نہیں ہے یہ جو ایک دو کمپنیوں کے نام لکھے کہ وہ بھی صحیح ہیں تو یاد رکھو کوئی بھی صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے وہ کہہ رہے ہیں میں خود اس کمپنی میں جواب کرتا ہوں مجھے پتا ہے غلط ہے میں نہیں کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کی معلومات کم ہیں بعض کمپنیوں میں جو دودھ تیار ہو رہا ہے وہ لے تو گائے سے رہے ہیں لیکن اس کو اتنا ہیچ پر گرم کیا جاتا ہے اور اس میں ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ وہ وہ والا نہیں ہوتا جو گائے نے دیا تھا یہی وجہ ہے کہ پھر ہندو اس کمپنی کی عبادت بولو نا بھائی نہیں کرتے وہ گائے کی کرتے ہیں حالانکہ ہندووں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں یہ بھی گائے ہی کا دودھ لے کے ہمیں دے رہی ہیں لیکن ہندووں میں بھی اتنی عقل ہے کہ بھائی گائے کی عبادت کرنی ہے اس کمپنی کی عبادت نہیں کرنی کیونکہ گائے جو دے رہی ہیں کمپنیاں وہ نہیں دے رہی ہیں اور یہ بھی بار بار بتا دوں انہوں نے یہ بھی کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ جو دودھ ہیں یہ جراسیم ہوتے ہیں جو آپ بزاروں سے لے رہے ہیں تو بار بار کہہ رہا ہوں یہ جراسیم والا ڈبے کے بغیر جراسیم والے سے بہتر ہے آئی سمجھ میں اس کو گرم کرلو تو جراسیم مر جائیں گے اس کے اور جراسیم وہیں آتے ہیں جہاں پروٹین ہوتے ہیں اور یہ جو چیزیں پیکنگ کی ہوتی ہیں جو ایک ایک دو دو سال تک محفوظ رہتی ہیں گڑڑ ہوتی ہیں ان میں خیر میں جلد اپنے موضوع سے نہ ہڑ جاؤں وہ جو بہت اہم بات کر رہا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا بلدار اکا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو سائنس نے ترقی کرتے 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 بھی ابھی تک ویسا نہیں بنا سکیں اب ڈبے کے دودھ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود سے بنائے ہے بھئی حالیٰ کہ اس میں بھی پروٹین ہے آئیرن ہے پوٹاشیم ہے مگنیشیم ہے تو ہم کہیں گے یار خود سے اتنا بہترین مرکب کیسے بن سکتا ہے کمبینیشن کیسے ہو سکتا ہے اسے ویٹامینز کا تو جب خود سے ایک ڈبے کے دودھ کا کمبینیشن نہیں ہو سکتا حالانکہ وہ اتنا مفید نہیں ہے تو ماں کا دودھ خود سے پیدا کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی جو اتنا مفید ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ابھی تک بنی نہیں ہے اور پھر فطرت کی ہر ہر چیز میں یاد رکھو ایک ایسا اللہ نے توازن رکھا ہے کہ اگر اس پہ نہیں چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے ماں آج بچے جننے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں اور فیڈ کرانے سے بھی یہ دونوں چیزیں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں کیونکہ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندوں پہ ڈالی ہے اگر آپ اس کو نہیں نبھاؤ گی تو آپ کی صحت صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو دنیا میں بولا جاتا ہے کہ ماں بچے جننے سے کمزور ہوتی ہیں یا فیڈ کرانے سے کمزور ہوتی ہیں یہ وقتی ہوتا ہے یہ سب لیکن فیڈ کرانا اور بچے جننہ عورت کی صحت کے لیے مفید ہے اللہ یہ کام لے رہا ہے ان سے وئی اس لیے یہ باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے عمریں لمبی ہوتی ہیں ان عورتوں کی ہاں وقتی طور پر کمزوری ضرور ہوتی ہے تو اس کا حلی ہے کہ کھایا پیا جائے اب آج کل خواتین کی ایکسرسائز کی باتیں ہو رہی ہیں جوگنگ کریں سویمنگ کریں ٹھیک ہے بعض لوگ اس کے خائل ہیں لیکن یاد رکھو اللہ نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے لیے بنائے